علاقوں میں اپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اسے پیسہ ملتا ہے یہاں بتے پترے کے رشیدیں دیے جاتے ہیں تیس تیس چالی چالی زر پہ پترہ مانگا جاتے ہیں نہیں نہیں شاہی صاحب آپ تو لاکھوں کے حساب سے نہیں پترہ تو ہوتا ہے سو ایک سو بیس رفے ہوگا پچاس ساٹھ رفے ایک بندے پہ ہوگا جو علماء پہ تو ایک گھر میں چار بندے ہوگے ان کو تو چار سو رفے بننا چاہی اگر اس کو چار سو اس کا پترہ بند ہے تم اس کو چار لاکھ رشید دو گے تو یہ تو پترہ نہیں ہوا تو یہ تو ظاہر بات اور یہ آج سی تو بیس سال سے ہو رہے اور دندران دے پھر رہے شاہی صاحب کوئی ایسا مشورہ جو ہو سکتا ہے کسی تک یہ آپ کا مشورہ پہنچے کہ کراچی کے شہری جو ہے روز بے گناہوں کا خون جو ہے ہماری سڑکوں پہ خون بہتے ہوئے نظر آتا ہے اس کے لیے کوئی شاید آپ کا مشورہ سن لے کوئی ایسا مشورہ ہے آپ دیں گے مشورہ میں دوں گا سنیں یا نہیں کیونکہ اس انسلیٹی نہیں ہے وہ چاہتے ہی نہیں کہ آمن ہو جائے اگر آمن چاہے تو سب سے پہلے قانون سازی کی جائے اسمبلی کے ذریعے قانون سازی کرے بلدیات کے لیے بھی اور اس کے لیے ساتھ ساتھ ڈیو اپنیڈیشن کے لیے جسا بلدیات کا مسئلہ رسنٹی چلے تو تمہیں اس لیے بلدیات پر آلک کرنا نہیں بلدیات میں بھی نہ مشارب کے قانون چاہیے نہ زیاولہ کا چاہیے نہ یوخان کا چاہیے یہ جو موجودہ جمہوری حکومت ہے یہ بہن جائیں اور یہ فارلمنٹ کے ذریعے بلدیاتی نظام وضع کریں اور چاروں صبحوں میں پورا پاکستان میں رائش کریں ایک اسی تقریب سے میں جب بلتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر آمن آپ کو چاہیے یا علاق صحیح کرنا چاہیے کچھ مشورہ چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسمبلی کے ذریعے قانون سازی کی جائے قانون سازی کے ذریعے جو ڈی ویفنیزیشن ہے وہ کرے اگر پورا پاکستان میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے ممکن نہیں ہے انتہاب اصلا طالبان جس کو کہتے ہیں یا جو انتہاب اصلا وہ اتنی زیادہ فاور پر لوگ ہے دنیا اس میں اور لوگ شامل ہیں باہر کنٹریو کے ہاتھ ہے لہذا وہ مشکل ہے پورا پاکستان میں تو کم سے کم سیند میں کرے اس کو ڈی ویفنیزیشن کرے اس کے لئے سازا قانون میں سختی کرے اس کے لئے پندرہ دن بیس دن کا ٹھائم لے کر لوگ اپنے اپنا ویپن کو اس تاریخ تک جھما کر دے وہ تو اکتیس تاریخ دی نا رہمان ملک نے لیکن اس کے بعد ہی اتنا ویپن اس نے اکتیس تاریخ لیسن کو رینیو کرنے کے لئے یا لیسن سے ایک سے کمپیوٹرائز کرنے کے لئے ڈی ویفنیزیشن نہیں دیے جب تک قانون سازی قانون سازی سے اسمبلی کے ذریعے ہوگی اور امام ملک کے ذریعے نہیں ہوگا قانون سازی کی جائے سخت سے سخت سرزائے دی جائے اور پھر اس میں جو ایمپلیمنٹیشن ہو اس کے لئے پاورفل چاہیے ادارے چاہیے اس کا شفاف طریقہ رکھے ایسا بھی نہیں ہو کہ کسی بیگو نادمی پہ آپ پیسٹر اٹھا کر رکھو اس کا طریقہ ہوگا ہر تانے میں وہ پبلک کمیٹی بنائے مسئلہ دی کمیٹی ہو اس میں ہر کمیٹی کے لوگ ہو اور وہ ار تانے میں جرگہ سسٹم ہو جائے اس میں ساتھ اسو چو بھی اور امالے کے لوگ بھی شامل ہو جہاں پہ وہ ڈیٹ کریں گے وہاں پہ مالے کے وہ لوگ ساتھ شامل ہو تاکہ یہ کنفرم بات ہو کہ اس بندے کے پاس یہ اس نے ویپن رکھا ہوا ہے اسلاح لیسن کاؤ بغیر لیسن کاؤ قتل دونوں سے ہوتا ہے لہذا دیویمنٹیشن کے لیسن کو ختم جس طرح مالیشیا میں جس طرح دوبائی میں جس طرح سرودی میں کسی کے پاس پرویڑا ویپن نہیں ہے اسی طریقے سے کراچی شہر کو یا پورا سین کو ڈیویمنٹیشن کرے اور عدالتوں میں یہ جو کیس ہو یہ ٹیراریسٹ عدالتوں میں چلے ان کی سزائے بیس بیس سال تیس سال ہو جائے اس کی جرمان پچھا پچھا لاکھ ہو جائے تھا کہ کوئی رکھے نہیں تو جب تک آپ یہ نہیں اور پھر اکراس دی بورٹ ایک اپریشن کی ضرورت ہے وقتی طور پر وہ اپریشن کسی قوم کے خلاف نہ ہو وہ اپریشن کسی پارٹی کے خلاف نہ ہو وہ اپریشن کسی مسئلہ کے خلاف نہ ہو وہ اپریشن اکراس دی بورٹ بڈتا ماں پیا ٹارگٹ کے لئے لینڈ ماں پیا ڈرگ ماں پیا ٹپا ماں پیا اور کرپشن کے خلاف ہو ایک یا دو میلے کے لئے ایک ایسا یونٹ فوجی یا کوئی سپیشل بنائے یا کوئی پولیس یا کوئی دوسرے جاتے کہ اس پولیس میں میں تو اب نہیں رہی یہ تو کلیر ہو گیا لہٰذا آؤٹ سائٹ سے آ کر کے ایک دو مہینے میں کھر کے صاحب کر کے گندی جو گندگی ہے وہ چاہے جس پارٹی کے نیچے دلے میں ہو وہ چاہے ہمارے پارٹی سے کوئی شروع نہ کھرے پہلے ابتدام سے کرے اگر ہمیں گندگی ہے اور یہ ناسور ہے کالی بیڑے ہیں اس کو نکلنا چاہیے اس کو سزائے ہونا چاہیے نکلنا نہیں اس کو سزائے ہونا چاہیے لیکن مجھے یہ بتائے کہ اگر ایک بندہ پولیس والا کو انپرمیشن لیتا ہے کہ یہ بندہ غلط کام کرتا ہے اور وہ پولیس والا اس غلط آدمی کو جا کے بتائے کہ تمہارے پارٹنگ بندے نے بتایا ہمیں تو تم اس کو ٹھیک کرو اور دوسرے دن اس کی لاش بوری میں ملے گا تو کون آکے پولیس کو بتائے گا شاید صحیح صاحب جو یہ اتنے لوگ جمہوری حکومت آئی ہے تقریباً آج تک جو میرے فگر ہیں ایک اندازہ ہے چار ہزار سے زائد لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں جاں بھاک ہو چکے یہ اندھی گولیوں کو نشان تو اس کا جواب کس کو دینا پڑے گا حکومت عباد کو جو حکومت عباد کو بتا ہے مشارب کے دور میں مشارب کے ریسپانز جن بلتا زرداری قبض میں زرداری ریسپانز جن بلتا ہے کیا ان کی بکشش ہوگی یہ فتوید مولیوں کا کام ہے میرا کام نہیں یہ مولیوں کا کام ہے جی شاید سید کی باتیں سنی وہ انہوں نے اچھے اچھے مشورے بھی دیئے اگر خدارہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان مشوروں پر عمل کرتے ہوئے یا کسی کبھی کوئی مشورہ ہو تو اس پر عمل کرے اور کراچی کے شہریوں کو جو ہے اس ٹارگٹ کلنگ کے ناسور سے چھٹکارہ دلائے جی